موسیقی موسیقی رشل ا現在 موسیقی 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 ہوں گے جن کو ہم نے بائیکیں سیل کی ہیں ہم وہ ریٹن کرتے ہیں وہ کہتا جی پرائزز اتنی تیز ہوگی ہیں تو ہم اس میں اب کون سا نہ بینیفٹ چاہ رہے ہیں تو اس لیے کون سا نہ وہ پرائز اب کون سی نہ بہت زیادہ نہ اس میں چینجیں گاتی جا رہی ہے تو یہ بڑا کم بائیک چلا ہوئے تقریبا اکیس سو ستارہ کلومیٹر یوزد ہے لیکن آپ اس کی باڈی پورا سٹیکچر دیکھ لیں اس طرح ہے جیسے زیرو میٹر بائیک جس نے بھی چلایا ہے وہ سمجھ لیں بھرا اس کو سنبھال کے سوئی سمجھ کے چلایا ہوئے بلکل ایسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیوریس کے اندر آپ کو سب سے پیاری چیز کیا لگ رہی ہے کہ اس کے اندر آپ کو کرسٹل نظر آ رہا ہوں گے جو کہ گولڈن کرر کی کرسٹل ہے گرین کلر کے اندر گولڈن کرسٹل آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے دی ایل ایل ساپ کو جس طرح کاؤسہ کی نینجا کے جتنے ہی موڈلس کے اندر آتا ہے اسی طرح ایکزیکٹ سیم آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ب ٹھیک ہے ہاں بلکل ٹھیک ہوگے ٹھیک ہے اور ایل ساپ سیٹ کیا دے گئی ہے ٹاپ سیٹ سر میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سو تیس سو پر اس پر میر نا رکھے ٹھیک ہے ٹو ففٹی سنگر سرنڈر اور جتنی بھی ٹو ففٹی سیسی بائک ہوتی ہیں نا یہ وہی کسٹمر ان کو پرچیز کرتے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے زیادہ تر اس میں فیول ایوریج کا بینیفیٹ لینا ہوتا ہے جی جی بالکل آج آپ کو پتا ہے یونیورسٹی کے ل بھائی کے چلا رہے ہوتے ہیں وہ اتنی ایوریج دے رہی ہوتی ہے اور یہ اسپورٹ بھائی کا اتنی ایوریج دے پھر تو میں کہا تو کیا ہی بات ہے آپ لوگ پھر تو اس کو ڈیلی بھی یوز کر سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ احمد بھائی تھوڑا سا گائیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر فیول ٹیک میں کتنا فیول آجاتے ہیں یہ ساتھ سولہ نیٹر کا فیول ٹیک ٹیک ہے اور احمد بھائی آفٹر سے سلویس پارٹس بغیرہ کوئی ایشو تو نہیں آرہا نہیں جی بالکل بھی نہیں ہے آپ کو بتایا کہ پہلے نا دوزہ اٹھارہ سے پہلے 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 پارٹس کے برشو ہوتے بالکل ایسے ہیں اب تو چائنا نے بھی ایسی پولیسییں بنا دی ہیں کہ اگر ہم ان سے پانچ سو مورسیکل پر چیز کا رہے ہیں نا جے جے تو سو مورسیکل کا پارٹس لیں گے تو بائیٹس وہ ہمیں دیتے ہیں ویسے نہیں دیتے صحیح ہے ٹھیک ہے مطلب پارٹس کار رہے ہیں بائیٹس ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے یہ مطلب بھی زیادہ کام نہیں نکالتے ویسے زیادہ بائی کی نہیں اتنے کام نہیں نکالتے اللہ نہ کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں ایکسیڈنٹ نہ ہو تو بقایا تو آپ کو پتہ ہے اس کے ڈس پیڈ ہے جیسے اس کے بریکشو ہوتے ہیں اور اس کا موبلل اور ٹیوننگ کرواتے جائیں اور اس کو چلاتے جائیں اور اس نے اس کے اندر کیا کام نکالتے ہیں ہزار پر اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے اس کی جو فرس ٹیوننگ ہے وہ تین سو کلومیٹر پہ ہے کلومیٹر بائی کی دوسری ٹیوننگ جی ایک ہزار کلومیٹر پہ ہوتی ہے پھر ریگلور آپ جو اس کو چاہتے ہیں وہ آپ ہزار پہ کروالیں پندہ نہ سو پہ کروالیں تب تک جب تک آپ کی بائیٹ مسنگ نہیں کرتی تب تک آپ کو ٹیوننگ نہیں کروانی چاہیے ٹھیک ہو آپ کو اس طرف سے بائیک کی لکس دکھاتے چلے جاکہ آپ لوگ بائیک کو پتہ لگ سکیں کہ بائیک ہے کیا چیز فیرنگ کے لکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی اٹریکٹیو ہے کیونکہ یہ سمنلے کے سپورڈ وڈین اس طرح ٹریک پہ جو ریسنگ ہوگا ہوتی ہے نا اگزیکٹ اسی طرح کی اس کے اندر آپ کو جو ایب مونوگرامنگ ہوگا دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سارے مونوگرام مکس ہوتے ہیں اس کے اندر بائی آپ کو اس ٹرح دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ کافی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں smoking دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ بات کرتے لیں ایسی پروڈ جیٹ کا اگزاست لگا ہے بڑا اچھا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا بھی تو احمد بھائی اس کا درہا ساؤنڈ سے چیک کریں کس طرح کا ساؤنڈ ہکا ہے ساؤنڈ کا ساؤنڈ کافی دبنگ قسم کو ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساؤنڈ جو ہے جو آپ کہتے ہیں وی بی آر وغیرہ ان سے کافی زیادہ لاؤڈ ہے اس کو ساتھ کھڑا کر لیں آپ کو پتہ لگی گا اور اگر آپ اس کا ساؤنڈ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں اگزاست بھی چین کر سکتے ہیں اور ایک دوسری بات اس کا اگزاست آپ یہاں سے بھی نکلوا سکتے ہیں جتنا پائپ پاس آتا جاتا ہے اس کا ساؤنڈ زیادہ بنتا ہے مگر یہ جس پوزیشن پہ لگا ہے یہاں پہ سمجھلے پکا وغیرہ کسی چیز میں مسئلہ نہیں ہوگا اب یہاں پہ کوئی بھی اگزاست ازیر انسٹال کروا سکتے ہیں اس طرح آپ کو بتایا کہ ڈوال ڈس مل جاتی ہے فرنٹ پہ اور بیک پہ کو سنگل ڈس ملتی ہے جو سنگل ڈس کے لئے پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے احمد بھی تھوڑا سا گائیڈ کے لئے اس کے پارٹس ہوگا ہے زیادہ ایکسپینسیو تو نہیں ہے ریپلی کا بائک سے دانش بھائی دیکھا جائے تو بائک تو آپ کو پتا ہے اس ٹائم چھ لاک ستر زار پر کا زیرو میٹر ہو جائے ایسا ہی ہے تو اس کے مطابق دیکھا جائے تو پھر اس کا پارٹس تھوڑ اسے مل گے تو ضرور ہوتے ہیں لیکن شورٹیج نہیں ہوتی تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ اگر آپ اس کا یہ لیور لیتے ہیں تو یہ ہی پچیس ارتے گا تو یہ بائک مل گیا تو پھر آپ کو لازمی بات ہے پارٹس بھی اس کے مطابق ہی ملیں گے تو یہ نہیں ہے کہ اگر یہ چار بار بھی کسی کے ساتھ لگتا ہے تو یہ لیور آپ کا ٹیرہ ہوگا ٹوٹے گا نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میٹل کے اندھر ہے تو اللہ نہ کرے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں کچھ رپیڑ بھی ہو جاتی ہیں صحیح ہے تو کچھ آپ اگر نہیں ڈلوانا چاہے تو نہیں بھی ڈلوالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے احمد بھی تھوڑا سا گائیڈ کے نے اس کے جو کاربوریٹر سے وغیرہ ہیں وہ سمپل بائکوں کی چھلیں جی بالکل جیسے کہ وان ٹو فائیو کو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح اس کے کاربوریٹر کو لگایا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ سنگل سنڈر اس کے لئے تو ہوتا بھی ایک کاربوریٹر ہے اگر ڈول میں جاتے ہیں تو اس کے لئے دو کاربوریٹر ہوتے ہیں سنگل سنڈر بائک کا بہت کم خرچہ ہے بھائی ڈیول سنڈر بائک جو ہے نا وہ آپ کو پھر بھی آپ کو پتا ہے فیول ایوریج بہت کام ہوتی ہے وہ کام وغیرہ نکالتی رہتی ہے ہاں دو اس کے لئے پسٹن چلی ہوتا ہے ہاں تو یہ جو سنگل سنڈر بائک ہے یہ زبردست ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہے نا سیونٹی وان ٹو فائیو یا وائی بی آر سے آپ پکا رہے ہیں بائک کو تو ہیو بائک کی طرح موو کر رہے ہیں تو ان کے لئے سنڈر بائک بہت اچھی ہوتی ہے تو دیکھیں اگر تو آپ اس میں زیادہ مزا لینا چاہ رہے ہیں زیادہ پیکپ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ ڈیول سنڈر بائک ہے جی بلکل ایسا ہی ہے پھر آپ کو اپنا جو ہے جے بھی تھوڑی سی بھاری کرنی پڑے گی کیونکہ جے بھاری کریں گے تو اس کے احمد بھی میں بتائیں گے مجھے پھر ریڈ بائی کھڑا وہ باہر وہ ڈوال ہے کہ وہ بھی ٹو فٹی ہے نہیں وہ بھی ٹو فٹی سی سی ہے سنگل سنڈر میں ہے سیم گرافکس ہیں اور پلائیٹ فور لگ رہی ہے مجھے بلکل پلائیٹ فور ہے وہ چھے لاک ستر زار کے ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اندر کعوسہ کے نینجا کے اندر ڈوال سنڈر میں بھی جانا چاہ رہے تو وہ بھی آپ کو شاپ پہ جو ہے ایویلیبل ہے احمد بھائی اب مجھے گائیٹ کریں اس کے اندر لیزنگ پلان کونسا ملنے والا ہے دانش بھائی اس پہ آپ کو ساٹھ پرسنٹ پہلے پیٹ کرنا پڑے گا فورٹی پرسنٹ آپ کو سکس منکی انسٹارلمنٹ ملے گی ٹھیک ہے اور سپیشلی بائکوں نمبر بغیرہ لگا ہو ہے آل پنجاب نمبر لگا ہے جو بھی لے گا اس کو یہ معاملات نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو پتہ ہے ایک سائز نمبر لگاتا ہے بڑی بڑی ڈیٹ بعد اس کے ڈاکومنٹس ملتے ہیں تین تین چار چار مہینے لگ جاتے ہیں لوگوں کو تو اس کی ہر چیز مکمل ہے جو بھی لے گا بس اس کو انجوائے کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوے ہم نے بتا دیکھیں اس کی پرائیس کا ڈیمانڈ ہو رہی ہے دانش بھائی اس کی جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ چار لاکھ ستر ہزار پہ کر رہے ہیں جی ٹھیک ہو گیا پھر یہ دیکھ لیں کہ چار لاکھ ستر ہزار پہ میں آپ کو بھی کوئی بھی بائک دیا مارکٹ میں نہیں دیکھنے کو ملے گی اور سب سے انٹرسنگ بات کہ ہمارے ویورس کے لئے انشاءاللہ اس میں ڈسکاؤنڈ بھی ہوگا اہمیں تو بھی میرے ویورس کے لئے تو ڈسکاؤنڈ کر رہے تھا سر اس میں جو ہم نے اس کو ڈیٹ فائنل کرنا ہے نا وہ چار لاکھ پچاس ہزار پہ میں کرنا ہے ٹھیک ساڑھے چار لاکھ سر پہ میں جس بھائی کو بھی یہ ریٹ سمجھ آئے تو وہی اس کو پرچیز کرنے آئے اس پر مزید بارگیننگ پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ ویورس آپ لوگ کو ویڈیو میں ویڈیو کے اندر پرائز بتانے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ کی طرح کے بارگیننگ نہ کریں سیدھا آئیں بائیک پسند کریں دیکھیں بائیک کو ساری طرف سے اور بائیک کی ڈیل ماریں اور گھر جا کے انجوائے کریں بائیک کو اب ابن تو یہ ٹائم آگئے فون نمبر لوکیشن کی بات کر لیجائے بھائی فون نمبر کی بات کر لیں تو 0303 4064889 اسے نمبر پر ویڈسیپ ہے لوکیشن کی بات کریں تو لاہور میں مکلور روڈ ہے ہمارا کچھ بھائیوں کو سمجھ نہیں آتا مکلور روڈ کا نا تو بلکل ساتھ ہی ہمارے لکشنی چونگ لگتا ہے ہار روڈ بھی لگتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر کسی سے بھی پوچھتے ہیں جی لاہور روڈ جانا بڑا مشہور ہے ٹھیک ہے اس کی شوپ نمبر پانچ ہے لاہور روڈ کی الکائم آٹو کا بائیڈ بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہو گئے تو ویڈو آپ نے دیکھی ویڈو پسند ہے ویڈو کو لائک کر دیگا چینل کو سکرائب کر دیگا آگے جا کے آپ کو بائیک دکھانے لگوں سکرائب کریں گے انشاءالا آپ کو فاری انفرمیشن دیکھنے کو ملنے گا تینکو سو مچ انڈالاو موسیقی 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 موسیقی